موسیقی اسلام علیکم عصد خان صاحب کیسے ہیں جناب آپ؟ موالیکم اسلام عصد خان صاحب میں ٹھیک ہوں شکر اللہ پاک آپ ٹھیک ہیں یہ میرا ٹی وی پر آپ کو دیکھ رہی ہے بہت ساری عوام جناب شو فنکاروں کا ہی ہے اسلام علیکم عصد خان صاحب اسلام علیکم عصد خان صاحب کیسے ہیں جناب آپ؟ میں بلکل ٹک ٹاک آپ سنائے کیسے ہیں؟ یہ میرا ٹی وی پر آپ کو بھی دنیا دیکھ رہی ہے جناب اٹھے اٹھے خبر کی آئی ہے کہ کرونا وائرس سے آرٹسٹ اداکار بھی بے روزگار ہو رہے ہیں کوئی اثر پڑا ہے اس پر؟ جی بلکل آپ کہی کہہ رہے ہیں یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے گیترنگ کے اوپر پبندی لگا دی گئی ہے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں جو کہ سکولوں کالجوں میں یا کمرشل شو کرتے ہیں کہ اپنا گھر کا کرچہ چلا دے اب وہیں پبندی لگ گئی ہے تو بہت سارے آرٹسٹ جو ہیں وہ ہمارے سمجھنے کے بے روزگار ہو چکے ہیں کام کر رہے تھے وہ اب کیا دشواری ہو رہی ہے پرمیشن کی یا کیا وجہ ہے؟ جی جی بلکل جیسے محضر صاحب نکال ایک کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے معاوضات خواب ہو چکے ہیں ہماری دعا کے لطانہ اس بیماری کو ختم کرے بہت سارے مسلمان بہت سارے ملکم والے کے لوگ بھی اس کے ذات میں ہیں تو ایک کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے تمام سکول کالجز میں جو ہم ڈرامے ورے کرتے ہیں اس کے پابندی لگا دی گئی ہے اور کمرشل ڈراما جو ہم کرتے ہیں پابندی لگا دی گئی ہے ہم مزیراعظم صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں پرمیشن دی جائے کیونکہ آرٹسٹوں کا ٹوٹل دار و مدار جائے وہ اس پان پر ہی ہے ان کا پہ کاروبار نہیں ہے لہٰذا پیروزگاری بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور اس سے پانکار بہت زیادہ سٹا بہت چکی ہیں تو میں اپیل کروں گا مزیراعظم صاحب سے کہ ہمیں پرمیشن ہمیں دی جائے ٹرامرس کی سکول میں کمرشل ڈراما کے لئے انجم عباسی صاحب اگر ایسا ہو گیا پرمیشن اکواد میں راول پنڈی صاحب عباسی صاحب میں امریکن سے ہزار کے قریب صرف دار و مدار جائی ہے اور میری بھی حکومت پاکستان سے یہ اتخاف ہے کہ اس بات پر تھوڑا سا بور اپیزل کر لیں تاکہ جو آرٹسٹ ہیں آرٹسٹ کو حکومت کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے آرٹسٹ شاہر وہ اپنا روزگار خود بنا سکتا ہے صرف میں یہی نوبا کے آرٹسٹوں کو ان کے قرون کے مطابق اس طرح کی پلیس دی جائیں جہاں پہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر کے اپنے گھر کا خرچہ چواہ سے بھی کر رہے ہیں عاشق خان صاحب پچار سال ایج جب ہو جاتی ہے انسان کے تو یہ بڑی اچھی بات ہے انجم عباسی صاحب نے کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس وقت انسان کے اندر وہ جذبہ جنون طاقت رہتی ہیں بلکل عمر کے ساتھ ساتھ انسان تو بلکل اٹم ہوتا جاتا ہے جیسے انجم عباسی صاحب نے بات دی کہ عمر کا سیسرہ و چالیس سال اندرکس میں انہوں نے بتایا اور ایکسپرینس کے حوال سے میں بات دوں کہ بہت سارے آرٹسٹ میں انہوں نے بھی شاہر نہ دیکھیں تقریباً دس سال مجھے عرصہ ہو گیا یہ نہیں ہونے چاہے کہ ایک آرٹسٹ نے ایک بیس سال پر ایک گرامہ دیا تو دیس سال بات آگیا تیس سال کا تجربہ ہو گیا تیس سال بات آگیا چالیس سال کا پہلے دیکھا جائے کہ اس نے اتنے عرصے میں کام بھی کیا ہے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ریگولر کام ہاں کچھ لوگ گھر بیٹھے بھی خنکار ہو جاتے ہیں دو ڈرامے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی میں تو بہت سینئر ہو جکا ہوں میں تو آپ مجھے استاد مانیں جبکہ ان کی وجہ سے آپ نے گھر میں کبھی ایک ہزار کا رزق بھی نہیں لے کر گئے تو وہ بھی بن جاتا ہے میں ایک ضرور مشورہ دوں گا اس حکومت کو آپ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے شاید اس بات کو مانیں کہ جو ہمارے اولڈ فنکار ہیں ان کے لیے ہال ایسے ہونے چاہیے جہاں پہ یہ اولڈ فنکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں اور ان کو اچھی امونٹ دینی چاہیے ان کو اچھی امونٹ کے ساتھ نوازنا چاہیے کیونکہ آپ میں جو آج طاقت ہے میں بھی ہو سکتا ہے تیس سال بعد انجام عباسی صاحب ارشب خان صاحب آپ کے اندر وہ نہ ہو تو ہم اپیل خود کریں گے یہ وزیراعظم صاحب کے جتنے بھی یہ اولڈ فنکار ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہال ایسے ہونے چاہیے جہاں وہ فن کرے کیا آپ میری بات سے سہمت ہے چلیں تھینکیو سر یہ کرونا وائرس والی بات جو ہے یہ پرمشنے جو نہیں ہو رہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ وزیراعظم صاحب تک یہ بات پہنچے اور پرمشنے دیں جو لوکل ایریے میں بھی اپنا پرفارم کرتے ہیں بچوں کا رزق کمارے ہیں جن کو اسی وجہ سے شو کر کے جاتے ہیں تو کچھن چلتا ہے ان کا تو ہم بھی اپیل کریں گے آپ کی انشاءاللہ یہ بات جو ہے وزیراعظم صاحب تک ضرور جائے گی یہ میرا ٹی وی کے طرح تو آپ کا شکریہ ہم جاؤں عباسی صاحب تینکیو ارشب خان صاحب انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ راولپنڈی اور اسلامباد کے ستاریں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں آپ اسی طرح اپنی جستجو رکھیں اس شو بیز میں اللہ پاک آپ کو بھی ترقیوں سے نوازیں آمین تینکیو اللہ حافظ